جو اس کاری کرم سے جوڑے جو لوگ ہیں وہ اس کاری کرم اس طرح پر موجود اور یہ دیکھئے پرحان منتری ان تمام آٹھوں چیتوں کو ان کے کرٹس کو اب یہ کھول دیا گیا اور یہ دیکھئے پہلا چیتہ خود فوٹوگرافی کرتے ہوئے یہ بہت ہی بہت زیادہ یہ مہتوپرن پل آپ سوچئے ستر پچھتر سال ہو گئے ہمارے دیش میں چیتے ویلپت ہو گئے تھے اور اس ویلپتی کے بعد کئی سالوں تک بہت ویچار ویمرش کے بعد کے آخر کار پھر سے ہمارے جنگلوں میں کیسے چیتوں کی واپسی ہو سکے یہ دیکھئے وہی چیتے اب ہمارے نامیبیا کی یہ چیتے اب کونو نیشنل پارک میں پہنچ چکے ہیں یہ آس پاس کے واتاورن کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی الگ انہیں احساس ہو رہا ہوگا نامیبیا کے جنگلوں سے اب یہ سیدھے بھارت کے جنگلوں میں نیشنل کونو نیشنل پارک میں اب یہ پہنچ چکے ہیں پرحان منتری اس بہت ہی مہتوپرن کھن کا لطف اٹھاتے ہوئے اور ان تصویروں کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہوئے ساتھ میں آپ نے دیکھا مدھ پردیش کے مکہ منتری شیفرہ سنگھ چوہان بھی موجود تھے آٹھ کل کل آٹھ چیتوں کو ہندوستان لائے گیا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان میں پانچ مادہ چیتا ہیں اور تین نر چیتا ہیں ان آٹھوں چیتوں کو آپ نے دیکھا رہان منتری نے وشیس جو کریٹس تھے ان کریٹس کو کھول دیا گیا اور پھر وہ سب ہی آٹھ چیتے اب مقت ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی جنگلوں میں نہیں جائیں گے یہ ایک ایک بہت ہی خاص ایریا بنایا گیا ہے انہی خاص ایریا میں ابھی یہ ایک مہینے تک رہیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی لگاتا مانیٹرنگ کی جا رہی ہے مانیٹرنگ کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیتوں کے جو گردن ہے اس پر ایک کولر جو جی پی ایس ٹیگ ہے وہ لگا ہوا ہے تاکہ ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے اور میں اسی پر لوٹ بھی رہا تھا کہ سب ہی چیتوں کے گردن پر ان کے نام یا پھر کوڈ کے حساب سے سیٹلائٹ یا پھر جی پی ایس وی ایچ ایپ کولرز لگا دیے گیا ہیں اور اسی نیشنل پارک میں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کونو راشٹری ہے ادیان کونو نیشنل پارک اس میں ایک ڈیٹا ڈاؤنلوڈ فیسلیٹی سنٹر بنائی گئی ہے اور اس ایکوپمنٹ کو ریڈیو ٹیلی میٹری ایکوپمنٹ کو خریدنے اور فیسلیٹی بنانے کی ساری پرکریہ چار سے چھے مہینے میں پوری کر لی جاتی ہے اور یہ جو آپ دیکھ ہے ان کے گردن میں ان کو وہیں پہ ان چیتوں کو لانے سے پہلے ہی ان کو نامیبیا پہنچا دیا گیا تھا اور پھر انہیں یہ ستہامام جو کولر ہیں آر ایف یہ کولر ان کو لگا کر ہی انہیں انہیں لائے گیا ہے ریڈیو کولر ہے انہیں اور ان کے تاکہ ان کی جو ٹریکنگ ہے ان کی نگرانی وہ ہو سکے ریڈیو کولر کے ذریعے اور پھر انہیں ہم جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ان کو آئیسولیشن میں رکھا جائے گا اور پھر انہیں جنگلوں میں مقت کیا جائے گا تو یہ کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کو بتایا گی کس طرح سے وہاں پہ انہیں پکڑا گیا اور پھر ان کے بعد ان کو جو تمام رولز اور ریڈیوشنز ہیں ان کے ذریعے ان آٹھوں چیتوں کو بھارت لائے گیا ہے ستر سال پہلے ہمارے دیش میں بہت ساری چیتیں ہوا کرتے تھے لیکن کنہی نہ کنہی وجہوں سے وہ سارے ولپت ہوتے چلے گئے کچھ عوید شکار شکاریوں کے شکار بن گئے ایک بھی ہمارے دیش میں چیتا نہیں بچا لیکن سرکار لگاتار کئی سالوں سے پریاس کر رہی تھی کہ ہم جو ہیں وہ ان چیتوں کو واپس سے ایک بات پھر سے لائیں چونکہ پاریستیتی کی تنتر بھارت کا بھی بہتر ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ نامیویا کے جو ویگیانک تھے وہ مہینوں تک یہاں پہ آتے رہے جاتے رہے اور یہاں کا جو بھو ویگیانک استیتی ہے یہاں کی جو جلوائیو ہے ان کا انہیں ادھیان کیا اور ادھیان کرنے کے بعد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان تمام چیتوں کو مدر پردیش میں جو کونو نیشنل پارک ہیں وہاں کی جو استیتی ہے پریستی ہے جلوائیو ہے اس کے حساب سے چھوڑنا زیادہ اچھت ہوگا تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ان تمام چیتوں کے گردن میں ریڈیو کولر لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کو ان کی مانیٹرنگ کی جا سکیے اور وشیش ہم نے بتایا کہ آپ کو چینوک ہیلوکاپٹر کے ذریعے ان کو یہاں پہ لائے گیا اور پرہنمنٹری موڈی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو وشیش جو کریٹس تھے ان کو کھول کر اور پرہنمنٹری نے ان کو خود وہاں مکت کیا وہ وہاں پہ اب وچھرن کر رہے ہیں جو چیتا پروجیکٹ ہے اگر میں اس کی بات کروں یہ بھی بہت مہتوپورن ہے آپ کے لئے جاننا کہ کس طرح سے بھارت میں چیتوں کو ایک پار پھر سے بسانے کی یہاں پہ کاری یوجنہ بنائی گئی اور اس یوجنہ کے تحت پانچ سال میں دیش کے کئی نیشنل پارک میں ایسی امید کی جا رہی ہے جو ہمارے وجیانک ہیں جیب وجیانک ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ٹرانس لوکیشن اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں صحیح انومان کے مطابق پلاننگ کے حساب سے سب کچھ ٹھیک رہا تو آنے والے پانچ سے دس سال میں ان کے ذریعے اور بھی جو بچے ہوں گے ان کو ایسے امید کی جا رہا ہے کہ چالیس سے پچاس چیتیں پیدا ہوں گے اور پھر ان کو دیش کے الگ الگ نیشنل پارک میں پھر انہیں بسایا جائے گا بہت ہی میتپورن ابھی تو صرف یہ آٹھ چیتیں کونو نیشنل پارک میں آئے ہیں لیکن ان کے بعد ان کی جب آوادی بڑھے گی ایسی امید کی جا رہی ہے کہ چالیس سے پچاس کے تعداد میں ان کی آوادی ہوگی آنے والے پانچ سالوں میں تو اس کے بعد ان کو پھر دیش کے الگ الگ نیشنل پارک میں پھر ان چیتوں کو بسانے کا کام کیا جائے گا اور ان اس کاریوچنا کے ذریعے جیسا کہ ہم کہہ رہا ہیں کہ بھارت ایک بار پھر دنیا کے سب سے تیز رفتار والے جانور چیتا کا گھر اب بننے جا رہا ہے اور بھارت سرکار نے چیتوں کو پھر سے دیش کے جنگلوں میں لانے کا کام کیا ہے بہت ہی مہتپورن کام کیا ہے اور پرحان منتری جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اتصاحت ہیں خود کیمرے کے ذریعے ان تصویروں کو قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرحان منتری خود بھی چیتوں کو دیش میں لانے اور اس سے بسانے میں نیجی بلکل پرسنل لیول پہ نیجی روچی دکھا رہے تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ آٹھ چیتے اب ہندوستان کی سرزمی پر پہنچ چکے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں چیتا آپ نے بھی دیکھا ہوگا تمام ٹیلی ویسنوں کے ذریعے نیشنل جیوگرافک پہ انیمل پلانیٹ چینل پہ کہ کس طرح سے یہ جنگلوں میں رہتا ہے اور یہ ایک مانسہاری جانور ہوتا ہے بھارت سے اس کا لگ بھگ ستر پچھتر سال پہلے خاتمہ ہو گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ عوید شکار جو رہا وہ ایک بہت اہم وجہ رہا ان کے ایکسٹنگٹ ہونے کے ان کے ایولپت ہونے کے زیادہ شکار اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو چیتوں کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ تھا ان کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا اس لیے دھرے دھرے بلپت ہو گیا بہرحال دیش میں چیتوں کو پھر سے لائے گیا ہے اور ہمارے جو جنگل ہیں ان کا جو ایکو سسٹم ہے ان کا جو پارستی کی تنتر ہے یہ اب ان کے لیے وردان ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ جو چیتا ہے وہ کھلے میدانوں میں رہتے ہیں ان کا آواز مکشروب سے وہیں ہوتا ہے جہاں ان کے لیے شکار اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوتے ہیں گھاس کے میدان ہو جھاڑیاں ہو کھلے جنگل ہو ارد ششک واتاورن اور تھوڑا سا زیادہ تاپمان ان کے لیے صحیح ہوتا ہے تو تھوڑا زیادہ تاپمان ہو ہم جانتے کہ مدر پردیش کا یہ علاقہ آہ زیادہ تاپمان ان کا رہتا ہے یہاں پہ باروں مہینے اس لیے بھی ہمارے جو بیگیانی کھانوں نے کہا یہ کافی اچھیت ہوگا یہاں پہ نہیں رکھنا گھاس کے میدان ہیں جھاڑیاں ہیں کھولے جنگل ہیں یہ تمام چیزیں ان کے انکول ہیں ان کو یہاں پہ رکھنے کے لیے اس لیے یہاں پہ نہیں لایا گیا چیتوں کو بچانے کے لیے ان کے شکار کرنے کے آدھار ان کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے ان کے شکار کے آدھار کرنے کے آدھار کو ہمیں بچانا ہوگا جس میں کچھ خطرے میں پڑی پرجاتیاں بھی شامل ہیں بلکہ گھاس کے میدانوں کی جو دوسری انے لپت پائے پرجاتیاں ہیں اور کھولے ونوں کا جو ایکو سسٹم ہے جو پارستیت کی تنطر ہے انہیں بھی ہمیں بچانا ہوگا جس بیس پہ ہم وہی کہنا کہ جس بیس پہ جس آدھار پہ یہ تمام چیتے یہاں زندہ رہیں گے یہاں رہیں گے اس بیس کو بھی اس آدھار کو بھی ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا تب ہی تو یہ اس ایکو سسٹم میں آرام سے رہ پائیں گے اس لیے بھی ہم کار بھی کہہ رہے کہ اس سسٹم کو اس بیس کو ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا چیتوں کو واپس لانے سے دیش میں کھلے جو جنگل ہیں ان کو بچانے کے کام کو بھی اب کافی مضبوطی ملے گی اور یہ بھی دیکھا گیا کہ بڑے جو مانساہری جانوروں میں مانو جو انٹریسٹ ہے یومن انٹریسٹ مانو حیطوں کے ساتھ سنگھرش چیتوں میں سب سے کم پایا جاتا ہے دوسرے جو ایسے وائلڈ انیملز ہوتے ہیں ان کے ساتھ من انیمل کانفلکٹ ہوتے رہتے ہیں اکثر ہوتے رہتے ہیں لیکن چیتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے چیتوں کے ساتھ جو من انیمل کانفلکٹ ہے وہ باقی جو ایسے انیملز ہیں وائلڈ انیملز ہیں ان کے مقابلے کافی کم اوبزرب کیا گیا ہے کافی کم دیکھا گیا ہے وہ سامانے تیعہ منوشوں کے لئے خطرہ نہیں ہوتے ہیں اور جو بڑے پشو ہیں ان پر بھی وہ سامانے تیعہ حملہ نہیں کرتے ہیں اور وائل لائف ٹرسٹ آف انڈیا نے اس کی شروعات کی تھی کہ کس طرح سے اس کو لائے جائے اور دنیا بھر کے بشششگیوں پریابرن ون اور جلوائیو پریورتن منتوالہ سہت بھارا سرکار کے کئی ادھیکاریوں راج سرکار کے ادھیکاریوں نے اس کے لیے کئی دور کی بیٹھ کے کی بھارا سرکار کے ادھیکاری مدھ پردیش سرکار کے ادھیکاری ون بیبھا کے ادھیکاری نامیویا سے جڑے ادھیکاری ان تمام ادھیکاریوں کی کئی مہینوں سے لگاتار بیٹھ کے ہو رہی تھی تاکہ یہ سارا جو کام ہے وہ بہت ہی ایزی وے میں ہو سکے